اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکاتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ ما صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ ما بارک علی محمد و علی محمد کما برکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جزاک اللہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے انہیں دیکھ کر حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائبہ جانب دیکھا آپ کو بیٹھنے کی زگہ نظر نہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے لپیٹ کا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لے کر اسے سینے سے لگایا اور چوم کر حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیا اور اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا اکرام فرمایا حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کے قابل احترام آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو ابو عبداللہ حکیم ترمزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے پاس آکر حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب بات دیکھی دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے آخر اس کے وضوح نے آ کر اس کو چھڑا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے خلاصی دلائی ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اس کی نماز نے آ کر اس کی جان بچائی ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے جب ہوس پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلایا اور آسودہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء حلکے باندھ کر بیٹھے ہیں یہ جس حلکے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں اسے اٹھا دیا جاتا ہے اسی وقت اس کا غصر جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس بٹھایا ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرہ گھیرے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھیرہ ہوا ہے کہ اس کا حج آیا اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کے نور میں پہنچا دیا ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنے سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں اسی وقت صلح رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے باتشیت کرو چنانچہ وہ باتشیت کرنے لگے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے موں پر سے آگ کے شولے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے موں پر پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایا بن گئی اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور اس کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے درمیان حجاب ہے اور اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالی کے پاس پہنچا آئے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا انامہ امائل اس کے بائیں ہاتھ کی طرف آ رہا ہے لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑے دیکھا اسی وقت سے اس کا اللہ سے کپ کپ آنا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اسے وقت خوف خدا سے رونا آیا اور ان آنسوں نے اسے بچا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلس رات پر لڑکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور پار اتر گیا ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی دروازے کھلوا دئیے گئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اور ان میں ان مخصوص عامال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں تفسیر ابن کثیر جل تین صفحہ نمبر اکتر اور بہتر آج میں آپ کو قرآن قریب کی ایک خاص آیت کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت عزت دلانے والی ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عزت دلانے والی آیت ہے کہ قرآن پاک حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کیا اور ہمارے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لئے اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا تو ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کائنات کے لئے بہترین کتاب ہے وہ صورت ہے بنی اسرائیل آیت نمبر ہے اس کی 111 جس کا ترجمہ ہے تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لئے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجئے یہ آیت آیت عزت ہے تفسیر مظہری جلد دو صفحہ نمبر 66 ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کومنٹس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا جزاک اللہ